نمسکر دوستوں ایس آرزے گارڈن کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے پودے آپ کو بتانے والے ہیں جو واش تو ساس کے حساب سے کافی بہترین ہوتے ہیں یعنی اگر آپ ان کو اپنے گھر پر لگاتے ہیں تو جو آپ کے گھر کے نگیٹیب انرجی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے آپ کے گھر پر لاب ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے اس کے بینفٹ آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم چھے سب سے اچھے پودے آپ کو بتانے والے ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے آک کا پودا اس کو ہم آک ارک یا پھر مزار نام سے جانتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ایریا میں کسی اور نام سے یہ فیمس ہو اس کے جو پھول ہوتے ہیں پتی ہوتے ہیں وہ بھگوان سیوکو چڑھائے جاتے ہیں یہ آپ کو دو کلر میں مل جاتے ہیں ایک آپ کا ایک نمبر وائٹ رہتا ہے ایک آپ کا تھوڑا سا بیگنی رنگ میں رہتا ہے تو وائٹ والے کا کچھ زیادہ مہتو مانا گیا ہے اب ہم نمبر دوسرے پہ بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے بیل کا پودا بیل کا پودا بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس کے بہت سارے گونے بھی ہوتے ہیں اگر ہم بیگنی ریس سے دیکھیں تو بھی ہمارا بہت سارے لاب ہوتے ہیں اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سواس میں کافی سہائیتہ کرتے ہیں تو دوستو اس کو آپ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں کوئی مسکت کام نہیں ہے آپ کے گھر پہ اگر تھوڑا سا بھی سپیس ہے تو اس کا پودا آپ کو ضرور لگانا چاہیے اس میں جو پھل آتے ہیں وہ بھی آپ کو کھانے میں استعمال ہو جائے گا اگر آپ کوئی ایسا پھل دار پودا لگانا چاہتے ہیں تو بیل پودا بھی آپ سامل کر سکتے ہیں اس کے جو بیل پتی ہوتی ہے وہ بھی چڑھائی جاتی ہے بھگوان سے اکر چڑھائی جاتی ہے اور اس سامنے ساون کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ سیوالے ہوتی ہیں جہاں پہ مندرے ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے پتری آپ کو بہت سائے نجر آ جائیں گے پودا بھی آپ کو نڑسے میں مل جاتا ہے یا پھر اگر آپ کے پاس بیل والے سیڈ ہوں تو اس کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں دوستو بھگوان سے کو بیل پتری ہوتی ہے وہ بہت پسند ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو مانتا ہے کہ اس کو لگانے سے دھن سمپدہ میں بھی بردی ہوتی ہے دچھمی جی پسند ہوتی ہے تو یہ سب مانتا ہے ہوتی ہے پتہ نے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر حال واسطو ساس کے حساب سے تو آپ کو لگانا چاہیے کافی اچھا یہ پودا ہوتا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے نہیں لگا ہے تو اس کو آپ لگا رکھتے ہیں نمبر تین پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے کیلہ کا پودا آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کیلہ کا پودا آسانے سے آپ کو مل جاتا ہے اور آج کے لئے اس کی ایسی بہت ساری قسمیں آتی ہیں جن کو ہم اپنے گملے میں بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت پراجین سمجھ سے کیلے کی پودے کی پوجا کی جاتی ہے بریسپتیوار کو اس کی پوجا کی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ جو ہمارے بریسپتی دیو ہوتی ہیں وہ اس کے کافی پرسند ہو جاتے ہیں تو بہت سارے مانتا ہیں میں زیادہ مانتا ہوں کہ اوپر نہیں جانے والا ہوں اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ کو کیلے کا پودا دیکھیں وہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے تو سائیڈ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے آپ کو نجر آ جائیں گے تو اس کو آپ کو توڑ کے نکال لینا ہے ہاتھ کی مرض سے نہیں ٹوٹے گا آپ کو کسی بھی ٹول کی مرض سے اس کو نیچے سے کاٹنا ہوگا اس کے بعد میں وہاں پہ جڑے بھی آپ کو مل جائیں گے اس کو آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کیلے کا پودا تلسی کے بغر میں لگاتے ہیں تو اور زیادہ آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے ایسا مانتا ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں گملے میں بھی آج کل بلاتی آتی ہیں لگانے والی نمبر اگرہ جو ہے چوتھے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے سمی کا پودا سمی کا پودا بھی آپ گلو کر سکتے ہیں اس کے بھی بہت سارے مانتائے ہوتی ہیں تو سمی کا پودا بھی چڑھایا جاتا ہے جہاں پہ مندلیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نیچر آ جائے گا بہت سے لوگ اپنے گھر پہ بھی اس کو لگاتے ہیں تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں وارسو ساس کے حساب سے اس کا بھی بہت مہتو ہے جو سنی دیو ہوتے ہیں وہ اس سے کافی پسند ہو جاتے ہیں تو آپ سمی کا پودا بھی لا کے لگا سکتے ہیں اس کو آپ گملے میں بھی چاہیں تو گلو کر سکتے ہیں بس آپ کو چھوڑا بہت پروننگ کرنی ہوگی اگلے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے تلسی کا پودا تلسی کا پودا اوسری ہے گلو سے بھرپور ہوتا ہے اس کے پتے سے لے کے جڑوں تک پورا اوسری ہے میں کام ہوتا ہے وارسو ساس کے حساب سے بھی اس کی بہت ساری مانتائیں ہوتی ہیں تلسی کا پودا آپ کی دھن سمپتہ میں برد کرتا ہے آپ کے لوگوں سے مکتر رکھتا ہے جو نگیٹیو انرڈی ہوتی ہے آپ کے گلت کی گو بھی دور کرتا ہے تو تلسی کا پودا بھی آپ کو جرور لگانا چاہیے تلسی کا پودا کافی آسانی سے جو اس کے سیڈ آپ کو نجل آ رہے ہوں گے یہ جب تھوڑا سپک جاتے ہیں تو اس میں بیج بن جاتا ہے تو اس کے مادم سے آسانی سے آپ اس کو گلو کر سکتے ہیں بہت کم دیکھ بھال میں تلسی کا پودا گملے میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر ہماری چینل پر ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو تلسی کا پودا بھی آپ کو جرور لگانا چاہیے تلسی کے پودے کی مانتہ یہ ہے دوستوں کی اگر آپ تلسی کا پودا لگاتے ہیں تو پرانوں کے انصار گھر میں تلسی کا پودا بہت سی لاپکاری ہوتا ہے جس گھر میں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے وہاں بھگوان بیسنوں کی کیتپا بنی تہتی ہے یہ پودا نکر آتمک ارجا کو ختم کر دیتا ہے تو اس کا بھی پودا آپ کو لگانا چاہیے برسات کا موسم کافی بہتر ہوتا ہے آپ کے سارے پودے لگانے کے لئے تو تلسی کے پودے کے بعد یہاں پہ ہم نے چھٹھوے نمبر پر رکھا ہے اپراجتہ کا پودا کافی بہترین پودا ہوتا ہے بیل والا پودا ہوتا ہے لطاؤں والا ہوتا ہے اس کو آپ کو لگانا چاہیے اس میں پھرار کافی اچھے آتے ہیں دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں تو اس پلانٹ کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں کافی بہترین یہ پودا ہوتا ہے سویڈ دوازہ آسانی سے آپ کو اس کی کٹائی چھٹائی بھی کرنی ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی جو بیل ہوتی ہے کافی لمبی پھیل جاتی ہے اور کسی بھی ڈنڈی کی مدد سے آپ کو اوپر چڑھانا ہوتا ہے رسٹی کی مدد سے آپ بان سکتے ہیں اس کو اس میں جو پھلیاں لگتی ہیں اس میں بہت سارے سویڈ بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو ان کو اس کے بیچ کے دوازہ کافی آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو یہاں پہ ہم نے جو بھی چھے پودے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ کو ضرور لگانا چاہیے یہ کافی اچھے ہوتے ہیں کافی اور سدھیشے کوروں سے بھرپور بھی ہوتے ہیں اور آپ کے واسطوس آس کے حساب سے بہترین پودے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی چینلنز پر نئے ہیں تو سسکرائب کر دینا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات